اگزیمپلز آف کو آپریٹیو اور کولیبریٹیو لرننگ کے یعنی فرق کیا ہے دونوں میں وہ ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ کو آپریٹیو جیسے کو آپریٹ کرنا ہے کو آپریٹیو جیسے ہم کولیبریشن سیکھتے ہیں کہ اپنی ایکٹیوٹیز کو کولیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کو آپریٹ کا مطلب یہ ہے کہ کولیبریشن کے دوران ہم ایک دوسرے ایک ساتھ کو آپریٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کولیبریٹ کٹھا کام کرنا اور اس کے بعد کو آپریٹیو کے اس کے ساتھ کو آپریٹ کر کے کچھ اپنی پسند ناپسند کو ڈاؤن کر کے کچھ اپنی ڈیزائرز کو اوورکم کر کے دوسروں کی جو بازوقات ویکنیسز ہیں اس کو بھی ایکسیپٹ کرنا اپنی سٹرنڈز کو تھوڑا ڈاؤن کر لینا اپنے آپ کو سپیریر نہ سمجھنا دوسروں کو بھی اپنی ایکول اپ جو ہے بڑا ایمپورٹنٹ ہے ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ہم ٹیم ورک کو پرموٹ نہیں کرتے ریسرچ بھی دیکھ لیجی ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں انڈویجول ریسرچ پیپر لکھوں جبکہ آپ کبھی یورپ میں دیکھیں اور ڈیویلپ کنٹریز میں تو یہ جو کوپریٹیو لرننگ ہے یہ وہ کامن ہے اور کوپریشن کا کانسپٹ بڑا ایمپورٹنٹ ہے اگر ہم میں کبھی کمپیر کروں اپنے سٹوڈنٹس کی سیوک سنس کو کسی دوسرے ڈیویلپ کنٹری کے بچے کے ساتھ تو میں نے دیکھا ہے کہ ان کو ماں باپ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آٹومیٹکلی لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں وہ آٹومیٹکلی اپنی ٹرن کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی دوسرے کی ریسپیکٹ کے طور پر تھوڑا پیچھے ہو جاتے ہیں کہ پہلے میں اس کی ٹرن ہے یہ پہلے اپنی ٹرن پر آگے چلا جائے ہمارے بچے جب تک گائیڈڈ ہیں جب تک پیرنٹس ان کو ڈان پیر اور ایک دوسرے کو گرانا یہ ساری چیزیں ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم کوپریٹیو نیس اور ٹیم ورک جو ہے وہ اپنی سکولز میں نہیں سکھاتے اس طرح سے جس کو آپ سیوک سینس کے ساتھ سوسائٹی کے ساتھ اگر آپ لنک کر کے ان کو بتائیں تو تب جا کے وہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں نا سوسائٹی میں تو میں ایسا سمجھتی ہوں ہماری ایڈوکیشن سسٹم میں یہ جو کوپریٹیو لرننگ ہے اس میں ٹیم ورک کا جو کانسپٹ ہے اس کو پوری سینس کے ساتھ پوری س سبجیکٹ میں بچوں کو سکھانا چاہیے اور یہ نہیں کہ گروپ کا مطلب جو ہے میں نے دیکھا ہے teachers don't bother کہ whatever the student is walking in the group اور ایک بچہ کام کر لیتا باقی سارے rest کرتے ہیں آپ کو جب ان کی پریزنٹیشن ہوتی ہے تو ہر ایک بچے سے question answers کرنا چاہیے جب وہ سٹیج پہ آتے ہیں اپنا کام پریزنٹ کرنے کے لیے اور پھر overall بھی سمری ان کو پتا ہونی چاہیے یہ ہوتی ہے کوپریٹیو نیس اور اس گروپ کو آپ کو کوئی کوئی نہ کوئی انسینٹیو دینا چاہیے جن میں سب نے م اس گروپ کی سٹینٹ کے لیے کام کیا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا گروپ میں سے دو بچے آپ کو شکارت لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی میں ہی کام کر رہا ہوں باقی تو جو ہیں وہ نہیں کرے تو آپ کو ایسے attitude کو condemn کرنا چاہیے snap کرنا چاہیے اور اس کو کہنا چاہیے کہ سارے equal ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ سب کام کریں اور بکیوں کو بھی appreciate کرنا چاہیے تو examples جو ہیں وہ یہ ہیں جیسے think pink share think pair share ہے اور turn and talk ہے کہ pair کی صورت میں جب وہ کام کرتے ہیں پہلے سوچیں پھر ایک pair آپ نے یہ کہنا ہے دوسرے کو کہت ہے آپ نے demerits پہ بات کرنی ہے جس میں units کو divide کر کے پورے گروپ میں چھوٹے چھوٹے chunks میں پورا topic divide کیا جاتا ہے اسی طرح سے tea party یعنی concept دیا جاتا ہے جس میں ایک circle میں بچوں کو اٹھا کے ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے کس طرح سے جیسے arrange کرنی ہے اس میں مختلف dishes ہیں اور ایک گروپ جو ہے اس کو present کرتا ہے تو اس کو پورے academic concept کو کس طرح سے آپ اس طرح سے present کریں یعنی نام اس طرح سے رکھیں اٹریکٹیو تاکہ بچوں کو جو ہے اس سے attraction ہو اور وہ basically group work ہے جس میں ہم کروا رہے ہیں collaborate کر کے round robin بھی اسی طرح ہے right round بھی اسی طرح ہے کہ ایک circle لگا کے اور اس طرح سے بچوں کو کٹھا کر کے group میں اور ان کو کہا کہ باری باری آپ اپنی concepts لکھئے اور جس group کی پانچوں لوگوں کے concepts جو ہیں وہ کٹھے کیے جائیں گے پانچ کو ملا کے آپ کو number ملیں گے تو اس سے بچوں میں interdependence positive بڑی increase ہوتی ہے اور یہی collaboration اور cooperative ness جو ہے آگے چل کے بھی وہ اس کا مظاہرہ کرتے ہیں